میرا نام ہے آئس کریم مین سب کو کھلاوں گا آئس کریم ارے یہ لائٹ ابھی تک ٹھیک نہیں کی کیا اس روپی رونے جب یہ لائٹ ٹھیک ہوگی تب ہی تو ہم لوگ ہائی ڈینسی کھیلیں گے نا یار کتنا ٹائم لگے گا ارے یہ کیا یہ تو لائٹ آگئی چلو ابھی روپی رو آجائے جلدی اوکے تو اٹس آل رائٹ تو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھ ہوں گے سو لائٹ خراب ہو گئی تھی گائز آئس کریم مین کے گھر کی کیونکہ آج ہم لوگ آئس کریم مین کے سب سے پرانے والے گھر میں جانے والے ہیں آپ لوگ کو پتا ہوگا لاشٹ ٹائم ہم لوگ گئے تھے میشٹر میٹ کے گھر پہ اور وہاں پر ہم لوگ ہائی ڈینسی کھیلے تھے اور وہاں سے تو میں بچ گیا تھا بٹ آج پتا ہے آئس کریم مین آ چکا ہے ہمارے لاس اینٹ آس کے اندر چلو یار آپ لوگ کو نا جا کر پہلے میں دکھا دیتا ہوں کہ آئس کریم مین کا گھر کہاں پر ہے آئس کریم مین کا گھر بہت زیادہ اوپر ہے آسمان کی یوچائیوں پر تو ہمیں نہ اس ریمپ سے اوپر جانا پڑے گا اور ہاں یار آپ لوگ کو پتا ہے لاشٹ ویڈیو پہ جب میں نے آپ لوگ کو بولا تھا کہ دو ہزار لائک کرانے ہیں تو آپ لوگوں نے اس پر دس ہزار لائک کرانے ہیں اور اس بار ایک بندے نے اور چیلنج کیا ہے رو پھرو کو بولا ہے بھائی تین اجار ویڈیو پہ لائک کرانے کا اور آپ لوگ کو کچھ بھی کر کے پہلے تین اجار لائک کرانے ہیں جلدی سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو آج کی ویڈیو کا لائک ہے میں تین اجار لائک بھائی رو پھرو کو چیلنج ملائے تین اجار لائک کرانے کا جلدی سے لائک کرانے دو چلو ابھی انٹر کرتے ہیں فڈا وٹ سے اوکے تو گائیس یہ ہے بھائی آئس کریم مین کا سب سے پرانا والا گھر جو کہ شاید کسی نے نہیں دکھا ہوگا میں نے تو دیکھا ہے بھائی اور کس کس نے یہ گھر دیکھا ہے میرے کو کمنٹ کر کے جرور بتا دینا دیکھو سب لوگ یہاں پر نہ میرے انتظار کر رہے ہیں آئس کریم مین میں آ چکا ہوں جلدی سے ہائیڈین سیک چیلنج کو سٹارٹ کرو آئس کریم مین آئس کریم مین ارے تم سب لوگ آ چکے ہو تو چلو چلدی سے ہائیڈین سیک چالو کرتے ہیں اور آج کے ہائیڈین سیک میں بہت مزہ آنے والا ہے ارے یہاں پر تم سب لوگ آ کر بہت زیادہ گلتی کر رہے ہو اور بھی کسی کو بھاگنا ہے تو بھاگ سکتے ہو کیونکہ یہاں پر ٹیبل پہ پوٹی رکھی ہے جو بھی ہارے گا وہ پوٹی کھائے گا آئس کریم مین آئس کریم مین دیکھو بچوں تم لوگوں کو اگر ہائیڈین سیک چکے لنا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہاں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو تم لوگوں میں سے جا سکتا ہے کیونکہ پھر میں گیم سٹارٹ کرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں دوں گا اور جو ہارے گا اسے کھانی پڑے گی یہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی پوٹی اور سڑے ہوئے یہاں پر رکھے ہیں مٹر آلو جو بھی ہارے گا وہ یہ سب کھائے گا اور تمہیں پتا ہے تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہو ابھی جس کو بھاگنا ہے وہ بھاگ سکتے ہو ورنہ پھر گیم کے بیچ نہیں بھاگ سکتے ہو تم لوگوں کو پتا ہے نا تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے جو وینر بنے گا میں اس کو اپنی کار کی چاہ بھی دوں گا اور وہ یہاں سے بھاگ سکتا ہے رو پھر رو بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ ورنہ تو جا کر چھپ جاؤ میں جا رہا ہوں کاؤنٹنگ کرنے کے لیے ہنڈٹ اکاؤنٹنگ کروں گا پھر ان سب کو ڈھونڈوں گا آئس کریم مین ایک دو تین چھر پانچ چھ آرے جلدی سے چھپ جاؤ آرے ہٹنا ڈینجرس ویلن میرے کو چھپنا ہے پچھلی بار بھی میں بہت زیادہ لیٹ چھپا تھا تو مجھے میشٹر میٹ نے ڈونڈ کر گولی مار دی تھی اس بار تو میں ہی وینر بنوں گا جلدی سے کہیں اچھی جا کر چھپ جاتا ہوں آرے کہاں چھپو آرے یہ جنگ اچھی لگتی ہے ایک کام کرتا ہوں یہیں چھپ جاتا ہوں مجھے پتا ہے یہاں پہ کسی کا دیان بھی نہیں جائے گا ہاں یہ اچھی جنگہ ہے میں ابھی تک ایک بھی وار وینر نے بنا وہ ہائی ڈینس گرینی والے میں بھی میں پکڑا گیا تھا اور میسٹر میٹ نے بھی مجھے پکڑ لیا تھا اب مجھے ایسی جنگہ چھپنا پڑے گا جہاں میں پکڑا نہ جاؤ یہ جنگہ کیسی ہے آرے یہاں تو میرا ہاتھ دکھائی دی رہا ہے یہ تو بھائی پتا چل جائے گا کہیں اچھی جنگہ چھپتا ہوں ہاں یہ جنگہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں آرے ہاں یہاں پر کسی کو شیک بھی نہیں ہوگا یہ اچھا ہے آرے یار میں کہاں چھپو آرے یہاں تو یہ چھپ گیا مجھے کہیں اور ہی چھپنا پڑے گا کہاں چھپو کہاں چھپو ہر بار کی طرح میں پکڑا جاتا ہوں اس بار مجھے اچھی جنگہ ڈھونڈنی چاہیے آرے یہ جنگہ تو اچھی لگ رہی ہے چلو اس کے پیچھے جا کر ہی چھپ جاتا ہوں یہ دیکھو دوستو یہاں پر بیٹھوں گا تو کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا ہاں یہ اچھی جنگہ ہے آرے بھائی ٹپسن اچھی سی جنگہ ڈھونڈ کے چھپ جا ورنہ آج پکڑا گیا آج بندر کی پوٹی کھانے کو ملے گی یار شیٹ یار گائز مجھے کوئی اچھی جنگہ ڈھونڈ کر چھپنا چاہیے اگر میں آج پکڑا گیا تو میرے کو بندر کی پوٹی کھانے پڑ سکتی ہے آرے یہاں تمہیں گلتی آگیا یہاں تو چھپنے کی جنگہ ہی نہیں ہے چلو یار فٹاوٹ سے اوپر جا کے چھپتا ہوں کہیں اچھی سی جنگہ اس گھر کے اندر مجھے لگتا ہے کوئی اچھی جنگہ ہے آج پوٹی کھانے پڑے گی نہیں نہیں یار میں پوٹی نہیں کھا سکتا بھائی میرے کو کہیں اچھی جنگہ چھپنا پڑے گا کہاں چھپو ایسکریم مین کھڑے ہیں نکلو نکلو ادھر سے تو کہیں اور ہی جانا پڑے گا شیٹ یار ادھر بھی چھپنے کی جنگہ نہیں ہے ارے گائز کہاں جا کر چھپو فٹا فٹ کمنٹ کر کے بتاؤ میرے کو کوئی ایک کام کرتا ہوں سامنے جنگہ دکھ رہی ہے اسی کے اندر کئی جنگہ مل سکتی ہے ارے یار یہاں پر بھی دینجرس ویلن بیٹھا ہے شیٹ یار سب لوگ پہلے ہی چھپ گئے دینجرس ویلن بہت اچھی جنگہ چھپائے گائز میرے کو بھی کوئی ایسی جنگہ ڈھونڈنی پڑے گی کیونکہ دینجرس ویلن کے اوپر نہ کسی کبھی دھیان نہیں جائے گا بٹ یار میں کہاں چھپوں میرے کو اپنا دیکھنا پڑے گا ابے بھائی یہ کونسی جنگہ ہے شاید ادھر کہیں جنگہ مل جائے میرے کو چھپنے کی ارے ہاں یہاں چھپ جاؤ گیا گائز بٹ یار یہاں تو پکڑا جا سکتا ہوں ایک کام کرتا ہوں ادھر چھپ جاتا ہوں یہ جنگہ مست رہے گی نا ایک منٹ ارے لیکن وہ اندر آئے گا تو میرے کو دیکھ لے گا شیٹ یار اس گھر کے اندر کوئی اچھی جنگہ نہیں ہے کیا ارے ایک منٹ گائز یہاں پر جنگہ ہے ارے واہ بھائی صاحب یہاں چھپ جاتا ہوں کمنٹ کر کے بتاؤ یار دیکھ تو نہیں رہا میں ارے میں کہاں چھپوں یار یہ کیسا گیٹ ہے اس کے ارے یہ کیا میں تو گیٹ کے آر پر ہو گیا لگتا ہے یہاں پر مست جنگہ مل سکتی ہے چھپنے کی ارے لیکن کہاں چھپوں لگتا ہے یار اسکریم مین کہیں کوئی جالے تب ہی تو یہاں پر گیٹ نہیں کھلا ارے یہ جنگہ کیسی ہے دوستو ہاں یہ جنگہ مست لگ رہی ہے یہی چھپ جاتا ہوں ابے یار کوئی اچھی جنگہ چھپنے کی مل جائے تو مجھے آ جائے لیکن یار کیا فائدہ میں ہر بار کی طرح پکڑا جاؤں گا اس بار بھی کوئی ایسی جنگہ مل جائے بس میرے کو یہ بندر کی پوٹی نہیں کھانی یار میرے کو یہاں سے نکلنا ہے میں گلت ہی آگیا یار یہاں پہ کہاں جا کے چھپوں ارے کام کرتا ہوں یہاں پر ایک کار کھڑی ہے اس کار کی پیچھے چھپ جاتا ہوں جو بھی وینر بنے گا اس کے ساتھ میں بھی گھر بھاگ جاؤں گا دیکھ کے بتاؤں یار میں دکھوں گا تو نہیں نا کسی کو اس کار کے اندر ہوں ارے کمنٹ کر کے بتاؤں یار دوستو صحیح چھپاؤں نا میں یہاں پر پتا 9900 آ رہا ہوں بچوں تم جا کے چھپ جاؤں اب تو مجھے آئیں گے ان سب کو پوٹی کھلاوں گا کونے ادھر ارے ادھر تو کوئی نہیں ہے بچوں کہاں چھپے ہو تم لوگ مجھے پتائے ایس کریم مین ایس کریم مین ارے ادھر کونے ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے آئیس کریم مین سے کوئی نہیں بچ سکتا نکلو بہر ارے یہاں پہ بھی کوئی نہیں ارے یہ راڈ کلر کا کون ہے آئیس کریم مین سے چھپنا مسکل سوپر ہیرو آئی سپائس اب تم بے ہو سو جاؤ تھوڑی دیر بعد اٹھنا جب میں پورا گیم کر دوں گا تم پوٹی کھانا آئیس کریم مین یہاں پر کون چھپ کے بیٹھا ہے لگتا ہے کوئی نہیں ارے یہ لوگ کہاں چھپ گئی یار سمجھ نہیں ارہ مجھے کچھ بھی ارے تم لوگ کامنٹ کر کے بتاؤ یہ کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی ارے کہاں چھپ گئے ہو پالیا موٹینٹ آئی پائس چلو تم بھی بے ہو سو جاؤ ایک گولی پیر پکھو آئیس کریم مین سے بچنا مسکل لگتا ہے کوئی میرے گیراج میں چھپ کے بیٹھا ہے گالی کے نیچے کون ہے ارے یہاں تو کوئی نہیں ہے لگتا ہے یہاں کوئی آیا ہی نہیں دیکھو یہاں تو کچھ پتا ہی نہیں چل رہا لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کوئی یہاں چھپا ہوا ہے شاید میرا بے ہم ہوگا یہاں کوئی نہیں ہے ارے چھپ کر بیٹھو بچوں تم لوگ میں آ رہا ہوں ارے موٹر تو ابھی تک اوٹھا نہیں کوئی باتیں نہیں تم میرے ساتھی نہیں تم لوگوں کو میں نہ ڈھونڈو تمہاری یوکاتی نہیں ہاں آئیس کریم مین سے بچنا مسکل ہی نہیں ابھی میں نے تین لوگوں کو تو ڈھونڈ لیا ابھی بس مجھے چار لوگوں کو اور ڈھونڈا ہے ارے چار لوگوں کو کیسے ڈھونڈو گئی یار کہاں چھپ کر بیٹھے ہو ارے آئیس کریم کون کون کھائے گا جلدی سے باہر آ جاؤ میں آئیس کریم کھلاؤں گا سب بچوں کو کوئی نہیں بول رہا ہے مجھے پتا ہے تم لوگ کہاں چھپ کر بیٹھے ہو جلدی بولو کس کو آئیس کریم کھانی ہے ارے بولو نا کہاں چھپ کر بیٹھے ہو یہاں کون ہے مجھے پتا ہے پکا یہاں کوئی نہ کوئی تو چھپا ہوگا ارے یہ کیا یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے مجھے بہت گصہ آنے لگا جرور اس جال میں کوئی فسا ہوگا میں نے یہاں ایک جال بچھایا تھا یہاں چھپ کر بیٹھا ارے یہ کیا ہو رہا ہے آئیس کریم مین تو پورا فیل ہو چکا ہے ان کو ڈھونڈنے میں ارے کان چھپ کر بیٹھے ہو بچو گسار آئے میری کو بہت زیادہ ارے کان چھپ کر بیٹھے ہو بچو میں تم سب کو تو وہ بندر کی پوٹی کھلا کے ہی رہوں گا تم لوگوں کا نئی چھوڑوں گا ارے یہاں بھی کوئی نہیں ہے یہ کون ہے رو پیرو آئیس پائیس چلو بے ہو سو جاؤ تھوڑی دیر میں اٹھنا پوٹی کھانے کے لیے آج تو رو پیرو بھی پکڑ لیا ہے اب تو رو پیرو بھی ہے پوٹی کھائے گا بندر کی اب تو بس میں نے سب لوگوں کو ڈھونڈ لیا اب صرف دو بندے بچے ہیں ایویل موٹینٹ اور ملٹری رو پیرو جو بھی پہلے پایا جائے گا وہ آج پوٹی کھائے گا لیکن آج جو بچ کے جائے گا وہ اگلی بار پس جائے گا آرے بل موٹینٹ یہاں کھڑا ہے آئیس پائیس چلو جلدی سے بے ہو سونے کی گولی کھاؤ آرے یہ کیا یہ تو سانڈبی تک بھی بے ہو س نہیں ہوا چلو جلدی سے بے ہو سو جاؤ اور سب لوگ پوٹی کھانے کے لیے اٹھنا ابھی میں نے سب لوگوں کو پا لیا ہے اب مجھے بس ایک ہی بندے کو پانا ہے لیکن وہ تو وینر بن چکا ہے آرے رو پھیر ہو ملٹری میں تم وینر بن گئے ہو جلدی سے بہار آجاؤ آس کریمنے آس کریمنے آس کریمنے آرے ملٹری رو پھیر ہو جلدی بہار آجاؤ تم وینر بن چکے ہو آرے کیا سچ میں میں وینر بن گیا ہوں آرے ف игр تو مچھائے گا آپ سب لوگ بندر کی پوٹی کھائے گے لیکن میں اپنے گھر جاؤں گا اب جلدی سے جا کر آئیس کریمنے میں اپنی کار کی چابی لیتا ہوں اور واپس سے اپنے کام پہ جاؤں گا اپنے ملیٹری بیس میں دوستو مجھا گیا یا راستو آرے جلدی سے جاتا ہوں آرے آئس کریم مین بھائی لاؤ میری چابی دو جلدی سے بھائی میں وینر بنا ہوں نا تم وینر بن گئی ہو یہ لو اپنی چابی اور تم جا سکتے ہو اپنے گھر باقی سب کھائیں گے آج بندر کی پوٹی کیسا لگا آج کا تمہیں ہائیڈن سیکھ مجھے لگتا ہے تم سب سے زیادہ خوش ہو ہا 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 آس کریم مین آس کریم مین جاؤ تم اپنے گھر جا سکتے ہو چلو اچھا ہوا اپنے کتا گاڑی کی چابی مل گئی اور یہاں پر یہ سڑی ہوئی بندر کی پوٹی وہ سب لوگ کھائیں گے جو پائے گئے تھے لیکن ہم تو وینر بنے ہیں دوستو ہم بچ گئے چلو جلدی سے گاڑی کے اندر لگاتے ہیں چابی اور چلتے ہیں اپنے ملیٹری بیس کے اندر کیونکہ دوستو بھو ٹائم ہو گیا ملیٹری بیس کے اندر میں نے کچھ کام نہیں کیا اب مجھے جا کر ملیٹری بیس میں کام کرنا ہے یہ لگا دی جمپ کہیں یہ سناو میں مر جاؤں یہ ٹرک تو کافی اچھی کولیٹی کا ہے یہ تو ٹپسہ نے اپنا لیکن یہ یہاں پر کیسے آیا یہ تو پکڑا گیا ہوگا نا ارے ٹپسن تو یہاں پر کیسے آیا یہاں پر تو کوئی آئی نہیں سکتا کیونکہ پہلے پوٹی کھانی پڑتی ہے میں تو وینر بناتا اسی لیے میں بچ کر آ گیا لیکن تجھے وینر کیسے بنا دیا یار اس آئس کریم مین نے کیونکہ ابھی تک تو ہم دو بچے تینا تو اس کو دھیان نہیں رہا کیا ٹپسن ابھی تک چھپا ہوا ہے لگتا ہے اس کو دھیان نہیں رہا چلو یار گھر چلتے ہیں بچ گیا آج میں ورنا میرے کو بھی آج بندر کی سڑی وی پوٹی کھانی پڑتی چلو یار نکلتے ہیں اگر پتہ چل گیا نا اسکریم مین کو تو وہ میرے کو یہی سے اٹھا کے لے جائے گا ٹپسن تو کھیلنے ہی کیوں آیا تھا ہائیڈن سیکھ یا پھر تو جب کھیلنے آیا تھا تو تو نے چٹنگ کیوں کی تو تو بیکار ہے یار تو بہت بڑا چٹر نکلا یار ٹپسن یار ملیٹری ہیرو یار ایک بات تو بتا اگر میں چٹنگ نہ کرتا تو میں بھی تو پھر آج رو پھرو کے ساتھ میں وہاں پہ وہ پندر کی سڑی ہوئی پوٹی اور آلو سبجی جنہیں کیا کیا سڑی ہوئی چیزیں کھا رہا ہوتا میں نے چٹنگ کیے اپنے فائدے کیلئے ہاں 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 تم سب لوگ لوزر بنے ہو تمہیں کھانی پڑے گی یہ سڑی ہوئی پوٹی چھے 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 سب لوگ کھاؤ تم کیونکہ آج رو پھرو ملیٹری مین ملیٹری رو پھرو وینر بنا ہے تو پھر ٹپسن کہا پر ہے ٹپسن تو یہاں دکھائی نہیں دیرہا وہ بھی تو لوزر بنہا ہوگا نا تبھی تو ہوئی نر بنے ہوگا کوئی ارے آئسکریمن لگتا ہے ٹپسن یہاں سے بھاگ گیا ہے تب ہی تب تمہیں وہ کهی دکھائی نہیں دیا آئسکریمن کے ساتھ ڈھوکا اچھا نہیں اب تم سب لوگ دیکھا میں اس ٹپسن کی کیا حلط کرتا ہوں تم لوگ جاؤ اور یہاں سے یہ سڑھی ہوئی پوٹی کھا کر اپنے گھر چلے جاؤ اس ٹپسن نے میرے ساتھ دھکا کیا ہے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا اس سے تم لوگ سنو جلدی پوٹی کھاؤ اپنے گھر کو جاؤ اس ٹپسن کے بچے کی حمد کیسے ہوئی یہاں سے بھاگنے کی مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ملٹری روپیروں کی کار میں ہی چھپکے بھاگا ہے